آن لائن ٹیچنگ ان لائن قرآن ٹیچنگ اب ان لائن قرآن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سبجیکٹ ان لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو اس تحریر کو غور سے پڑھیں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی ان لائن سٹوڈنٹس کیسی تلاش کریں اپنی اکیڈمی کو کیسے پر موٹ کریں زیادہ سے زیادہ فوائد کیسی حاصل کریں ان سب سوالوں کی جواب آپ کو اس تحریر سے ملیں گے کچھ سالوں سے پاکستان اور دنیا بھر میں ان لائن ٹیچنگ کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے خاص کر پاکستان میں ان لائن قرآن ٹیچنگ کا ٹرنڈ بہت ٹاپ پر ہی سینکڑوں چھوٹی بڑی اکیڈمیا خدمات سرانجام دی رہی ہیں اگر اب بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ان لائن سٹوڈنٹس ملیں سیٹ اب پہلے پھولی تو کچھ ٹپس اور طریقہ کار اب سے شعیر کرتا ہوں ان پر عمل کریں انشاء اللہ العزیز ضرور بہ ضرور سٹوڈنٹس ملیں گے اس بات کی ون ہنڈرڈ فیصد گارنٹی ہے کہ اگر آپ یہ کام پروفیشنل انداز میں بھرپور طریقی سے کریں تو آپ کو سوچ سے کہیں زیادہ فوائد ملیں گی ان تمام طریقہ کار اور ٹپس انڈ ٹرکس پر بہت سے لوگ تجربات کر چکے اور کر رہی الحمداللہ سوچ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا لیکن اس سے پہلی ایک بات یاد رکھیں دنیا بھر میں خصوصاً یورپ، امریک، اسٹریلیا اور دوسری ممالک میں موجود مسلمانوں کے سب سے بڑے خواہش اور کوشش اپنی بچوں کو دینِ تعلیم سے روشناس کرنا اور بہترین اسلامی تعلیم و تربیت سے اراستہ کرنا ہوتی ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں اسلامک سینٹرز اسلامک اکیڈمیز اور مکتب کے سولیات نہ ہونے کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے اپنی بچوں کو گھر میں رہتے ہوئے دینِ تعلیم دلاتی ہیں یہ ان کی مجبوری اور اشد ضرورت ہوتی ہے ہر مومن مرد و عورت کی شدید ترین خواہشے ہی ہوتی ہے کہ ان کے اولاد بہترین تعلیم و تربیت کے زیور سے اراستہ ہو جائے اسی لئے ہر مباب اپنی بچوں کی تعلیم پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے جن کی استطاعت ہوتی ہے وہ اچھی اداروں میں بچوں کو تعلیم دلاتی ہیں اور جن کی استطاعت نہیں ہوتی وہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ کسی طرح بچوں کو اچھی اداروں میں تعلیم دلوائیں وہ ممالک جہاں مسلم اکثریت تو ہے مگر دینِ تعلیمی اداری سری سے نہیں یا دور ہیں تو وہ لوگ اپنی بچوں کی دینِ تعلیم کے لئے ان لائن اکیدمیز کا رخ کرتے ہیں یا پھر کوئی اپنی رشتہ دار یا جان پہچان کی کسی بندی کو ہائر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو گھر بیٹھے ان لائن تعلیم دے جائے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ آن لائن فیلڈ میں ایسی ٹیچرز جن کو نہ تو صحیح پڑھانا عطا ہے اور نہ ہے خود باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ایسی ٹیچرز بچوں کی وقت اور تعلیم کا بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں میرے یورپ امریکے کی ایسی کئی والدین سے بات چیت ہوئی جنہوں نے بتایا کہ ان کی بچوں نے ایٹ ایٹ ٹین تین سال پڑھا مگر ان کو کچھ نہیں ہوتا بچی پڑھتی پڑھتی جوان ہوگی مگر ابھی تک ان کو صحیح پڑھنا نہ ہیا ایک ایک سال تو قائدہ میں وقت لگایا اسی طرح پانچ سالوں میں ناظرہ قرآن تک مکمل نہ کروا سکی اور پڑھایا بھی غلط سلط بنیادی اور بے سک علوم جیسے قائدہ ناظرہ وغیرہ جب ٹھیک نہیں پڑھایا تو وہ بچی اگے کیسی چل سکیں گے قائدہ بچی کے بیس اور بنیاد ہوتی ہے جس بچی کو قائدہ تمام لوازمات قوائد تجوید کے ساتھ اچھے اور مایاری انداز میں پڑھا دیا جائے تو وہ بچہ اگے کی تمام علوم بخوبی وہ احسن انداز میں پڑھ لیتا ہے جب قائدہ ہے غلط پڑھایا بنیاد ہے غلط ہے بیسک ہے کمزور ہے تو اگے چل کر اس بچی کا قیمت وقت اور والدین کی رقم ضائع ہوتی ہے کیونکہ جب بنیاد ہی غلط ہو تو اس پر مضبوط امارت کیسی تعمیر ہو سکتی ہے بنیادی علم ہے کمزور اور غلط ہو تو اگے چل کر بچی صحیح کیسی پڑھ سکتے ہیں یہاں سراسر قصوروار وہ ٹیچرز ہیں جنہوں نے فقط فیسوں اور پیسوں کے لیے وقت گزاری کی ایسی ٹیچرز کا مقصد صرف فیسوں کا حصول ہوتا ہے اور اسی لالچ میں وہ بچوں کو لمبی پریڈز تک انگیج کر کے رکھتے ہیں کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہوں گے فیسیں ملتی رہیں گے لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں معاملہ ایمانداری اور حق کا ہے والدین نے اپنے بچی حوالی کہی ہیں وہ ان کے وقت اور رقم کی زامن اور زمہ دار ہیں والدین اچھے فیسیں اس لیے دیتے ہیں کہ بچی اچھے تعلیم حاصل کر لیں اگر ان کا وقت ضائع ہوا تو انداللہ وہ اندل عباد مجرم ہوگے اس لیے ایسی ٹیچر حضرات جو پڑھانے کی خواہش مند ہیں یا پڑھا رہی ہیں ان کی خدمت میں دست بدست گزارش ہے کہ خدارہ اپنا مقصد قبلہ اور نیت درست کریں یورپ امریکی اور دیگر ممالک کی مسلم لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ان کی بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت ہے وہ لوگ دینے علوم کی حصول کی طلبگار اور خواہش مند ہیں لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اچھی طریقی سے پڑھائیں اور صحیح پڑھانے کا حق ادا کریں فیسیں تو ویسے بھی اچھی مل جائیں گے بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صحیح پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں اللہ رب العزت صحیح پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو سمجھ عطا فرمائی امین اب بات کرتے ہیں کہ اب کیسے ان لائن ٹیچنگ کر سکتی ہیں کس طرح اب ایک ایڈمی بنا سکتی ہیں سٹوڈنٹس وغیرہ کیسے ملیں گے سب پہلی بات تو یہ اب کو باقاعدہ ادارہ یا برینڈ بن کر کام کرنا ہوگا اب کو سٹوڈنٹس کی تلاش کے لئے پانچ کام کرنے ہوں گے نمبر این ویب سائٹ اپنی پروفیشنل ویب سائٹ بنا کر اس کے باقاعدہ ڈویل پمنٹ ایس اے او ٹرینڈ فالونگ اور مستقل باقاعدہ ایس اے او کروائیں ویب سائٹ کسے بھی بزنس کسے بھی کام کے لئے انتہائی اہم اور ضروری ہوتی ہے کیونکہ ویب سائٹ کی مثال شناخت اور پہچان کی ہے اور ویب سائٹ ہے بہت سے کامیابیوں کی دروازی کھولتی ہے نمبر سوشل میڈیا مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لئے آپ کو انی لیمنٹس کو فالو کرنا ہوگا ایس ایم او ایس ایم ایم ایس اے ایم اور سوشل میڈیا میں پانچ چیزوں کی اہمیت کا جاننا بہت ضرور ہے کیونکہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لئے ان پانچ چیزوں کی باقاعدہ پلاننگ کر کے کام کیا جائے تو بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا سٹری ڈی جے پلاننگ انڈ پبلشنگ لسٹنگ انڈ انگیجمنٹ انیلٹکس آئیڈوٹائزنگ سوشل میڈیا کی دس پلیٹ فارمز جہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں ایسے بہت سے لوگ جو فیس بک انسٹاگرام سے دور رہتے ہیں لیکن مارکیٹنگ تو ان تک بھی ہونی چاہی دس مشہور وہ معروف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی اکاونٹ بنائیں اور کوشش کریں کہ نام ایسا ہو کہ سب جگہوں پر ایک ہے نام اور ایک ہے یوزر نام ہو دس بڑے اور مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم یہ ہیں فیس بک یوٹیوب ٹیوٹر انسٹاگرام لینکڈان پینٹریسٹ ٹمبلر ریڈارٹ ٹیلیگرام ٹوئیچ ان سب پلیٹ فارمز پر باقاعدہ ایک ٹیور ہیں جیسے دنیا کے بہت سے ممالک کی لوگ فیس بک استعمال نہیں کرتے وہ لوگ دوسری پلیٹ فارم پر ایک ٹیور رہتے ہیں اس لئے ان تک آپ کا پیغام موثر انداز میں پہنچی تو انگیجمنٹ بنے گے اور زیادہ مشہوری ہوگی ان پلیٹ فارمز پر آپ کو لوگوں کی ساتھ اٹیچ رہنا ہوگا مختلف گروپس اور انباکس میں اپنی دعوت چلائیں فیس بک انسٹاگرام پینٹرسٹ لنگڈان پر پابندی سے پوسٹیں کریں اپنی بہترین ڈیزائن بنا کر شیئر کریں بوسٹنگ کریں اور کمپین چلائیں خاص کر فیس بک پر یورپ امریک کینڈا اسٹریلیا اور دیگر ممالک کے گروپس جوائن کریں وہاں کی لوگوں سے تعلقات بنائیں پروفیشنل انداز میں ان سے بات کریں انباکس میں سلیقی سے بات کریں نمبر اتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جن چیزوں کا جاننا بھی حد ضرور ہوتا ہے اور اگر ان پر باقاعدہ پلاننگ کر کے کام کیا جائے تو سوچ سے زیادہ رزلٹ مل سکتا ہے جس میں ایمیل مارکیٹنگ کنٹینٹ مارکیٹنگ ایویلیٹ مارکیٹنگ ویڈیو مارکیٹنگ انباونڈ مارکیٹنگ پیڈ ایڈوٹائزنگ شامل ہے دنیا بھر کی بڑے کمپنیز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لئے ایک بڑا بجٹ مختص کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر فوکس کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر کام کیا جاتا ہے کیوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر اگر بھرپور گرفت حاصل ہو اس فیلڈ کو سمجھ لیا جائے تو یقینان یہ بزنس کے روح بن جاتی ہے اور سوچ سے کہیں زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں نمبر فور اوٹ سورسنگ اس میں کالنگ ڈائی لنگ افلیشن شامل ہیں جس میں آپ کے پاس فریش کنٹیکٹ لسٹ ہو آپ کو کالنگ کے لئے ان سب پلیٹ فارمز پر برینڈنگ اور پروفیشنل طریقی سے کالنگ مارکیٹنگ کرنے ہوگے جن میں سکائپ واتس اپوی چیٹ وائبر لائن سنیپ چیٹ کیو کیو مسینجر وغیرہ شامل ہیں اوٹ سورسنگ میں ایک بہت زبردست اور بہترین ٹپ اور ٹرک ہے جو آپ کو بطور گفت دیتا ہوں آپ کسے بھی نیٹورک کا ایک ایسا نمبر خریدیں جو دکھنے میں گولڈن اور یونیک ہو وہی نمبر آپ کی اکیدمی کیلئے استعمال ہوگا اسے نمبر پر آپ کی تمام کالنگ پلیٹ فارم ہونے چاہیں خاص کر سکائپ واتس اپ وچیٹ وائبر ٹینگو لائن وغیرہ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ مختلف گروپس جوائن کرنے ہیں یلو پیجیا دوسری کونٹیک ڈائریکٹری سے دنیا بھر کے نمبر آپ کو مل سکتے ہیں ان سب نمبرز کو یک جا کریں ان کے براد کارٹ لسٹ بنائیں رومز بنائیں اور ان نمبرز پر پروفیشنل طریقی سے کنٹیکٹ کریں اپنے بہترین ڈیزائن ویڈیوز اینیمیشن پی ڈی ایف کمپنی پروفائل بنا کر ان لوگوں سے کنٹیکٹ کریں یہ طریقہ ٹرینڈی ہی آپ کو ان میتھڈیز سے بہت بڑے لیڈ مل سکتی ہی انشاء اللہ اس میتھڈ سے خواترخوا نتائج ملنے کی ون ہنڈرڈ فیصد گارنٹی ہے نمبر فائیو ہائی رنگ اس وقت دنیا بھر میں کسی بھی کام کی پرموشن اور زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لئے ہائی رنگ ایک بہترین طریقہ ہے جن ممالک میں اپ مارکیٹنگ کرنا چاہتی ہیں کسٹمر لینا چاہتی ہیں وہاں کے نوجوانوں کو اب ہائیر کر کے ان سے فزیکل مارکیٹنگ کر کے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں ہائی رنگ کے لئے بہترین پلیٹ فارمز جہاں سے آپ کو پروفیشنل اور قابل لوگ مل جاتے ہیں ان میں سرفہرست فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو بہترین فری لانسر مل جاتے ہیں آپ کو اچھے لیڈ لینے کے لئے ان کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹس کرنا ہوتا ہے فی سٹورڈنٹ فی گھنٹ یا فی دن کی حساب سے وہ آپ کے لئے لوکل سطح پر فزیکل مارکیٹنگ کر کے آپ کو سٹورڈنٹس اور کسٹمر دلاتے ہیں ہائی رنگ کے لئے لینگڈان سمیت پانچ بڑی فری لانسنگ ویب سائٹ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جن میں اپ ورک فائیور پیپل پر ہار فری لانسر گروہ شامل ہیں ہائی رنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی بزنس کو بہت جلد اروج پر پہنچا سکتی ہے اگر آپ کی پاس بجٹ تھی تو مذکورہ بالہ تین کام ضرور کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ آرٹ سورسنگ اور ہائی رنگ ضرور کریں آخر میں ایک انتہائی اہم اور ضروری بات یاد رکھیں کسی بھی کام کسی بھی بزنس کسی بھی فیلڈ میں بھروسہ اعتماد تعلقات اور ریفرنس بہت زیادہ مانع رکھتی ہیں آپ کی سروس اچھے ہو کلائنٹ کا آپ پر بھروسہ اور اعتماد ہو کسٹمر آپ سے مطمئن اور خوش ہو تو وہ اپنی ساتھ دیگر بہت سے مزید کلائنٹ لانے کا سبب بنتا ہے آن لائن ٹیچنگ فیلڈ میں ریفرنس سب سے زیادہ مؤثر اور مضبوط بنیاد بنتا ہے سینکڑوں بڑی اکیڈمیاں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس ہیں ان کو سب سے بڑی اور زیادہ لیڈ ریفرنس سے ہی ملی ہے دو تین بچوں سے شروع ہونے والا سیٹ آپ ریفرنس کی دم پر ایک بڑی اور زبردست اکیڈمی کا سبب بنا اس لیے اگر آپ کے پاس پہلی سے سٹوڈنٹس موجود ہیں بے شک وہ ایک دو کیوں نہ ہوں آپ دل لگا کر ان کو بہترین طریقے سے پڑھائیں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوچکا ہے اس پر سختی سے کاربند رہیں چھٹیوں سے اور لیٹ ہونے سے گریز کریں بچوں کو پیار محبت انسولفت اور دوستانہ انداز میں پڑھائیں ہر بچے کے ساتھ اس کی نفسیات اور شوق کو دیکھ کر اسی ڈیل کریں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹٹ شور شرابہ غصہ اور سخت لہجہ استاد سے متنفر کر دیتا ہے اور بچے اس استاد کو خیر بات کہہ دیتی ہیں اپنے بچے سمجھ کر اپنا حق سمجھ کر اور خالصتان اللہ کی رضاہ و خوشنودی کے لیے پڑھائیں دنیا ویسی ہے سوچ سے زیادہ مل جائے گی میں یہی چاہتا ہوں کہ قابل اور مخلص ساتھی اس فیلڈ میں آئیں جو صحیح پڑھانا جانتے ہوں اور مسلم امہ کی ضرورت کو سمجھیں اور اپنا حق سمجھ کر صحیح پڑھانے کا حق ادا کریں انشاءاللہ مجھ سے جتنا ہوسکا میں معاونت کروں گا میری کوشش و محنت سے دنیا کا کوئی ایک شخص صحیح قرآن پڑھنے والا بن گیا تو میری نجات کے لیے